کتنی ایک آدشی ہیں جم کے بولو چھبیس جو بھگوان وشنو کے پاس جا کر نیویدن کری تھی وہ نرجلا تھا نرجلا اس لیے ساری ایک آدشیوں میں نرجلا ایک آدشی کی مہتوطہ ساسطر پرمان کرتا ہے پر ہندو دھرم کے تین برتے سے بتا دیئے جن برتوں کا پنگ سماکت نہیں ہوا پربلتہ میں بڑھتا گیا پہلے نمبر پر ایک آدشی دوسرے نمبر پر پردوش اور تیسرے نمبر پر شبرات اب نرجلا کے دن شمہ پران کی کتھا کرتی ہے اسکند پران کتی ہے کہ آپ برش بھر کی ایک آدشی کا کرم بھلے نہ کریں پر نرجلا ایک آدشی کے دن جو تلسی ہم تھاکورجی کو سمربیت کرتے ہیں وہ تلسی جان دینا وہ تلسی اگر مان لو آپ کے پاس میں رکھی ہے نرجلا ایک آدشی کے دن بھگوان تھاکورجی کو سالی گرام جی کو لڑڈو کو پال جی کو آپ کے گھر میں آپ کے مندر میں جو آپ نے بھگوان کو تلسی سمربیت کری ہے وہ تلسی مان لو تمہارے پاس رکھی ہے اور کوئی بیاکتی کو بہت بہت جاڑا کشت ہے شریر میں بہت بہت کشت ہے تھوڑی سی وہ تلسی چڑی ہوئی تھاکورج کے چڑڑار بندکی آپ اس جیب کو دو تو سری آدھا گھنڈ کا انتجار کرو سواست میں انتارانہ پرارم ہو جاتا ہے اس نرجلا کا کیونکہ نرجلا ایسی ایک آدشی ہے جس نے جگت میں جا کر دیوتاؤں کے پاس جا کر نبیدن کر آئے جگت کر لیا جاتا ہے جتنے ہی ماں آتا ہے ایک آدشی کا بھرت کرتی بہت دھیان سے سننا آج کی کتھ سایت جندگی میں ملی نہ ملی اور یہ کتھا کا رشتہ تو بہت دھیان سے سننا اس کند پران یہاں تک کہتی ہے کہ اس کتھا کے چریتر کو جو شرون کر لیتا ہے اس کو چھبیس ایک آدشی کرنے بھی نہیں پڑتی اس ایک آدشی کی کیول یہ کتھا سن کر ہی وہ تر جاتا بہت دھیان سے سننا اس کو کتھا کو ایک آدشی کے دل جب آپ جل شنکر کو چڑھانے تو روز ہی جاتا جب ایک آدشی کا دن رہے اور شنکر جی کے مندر میں آپ جل سمرکت کریں تو تین بار مخصص سوڈھا 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 یا سوڈھا استروتر کا پاٹ جس میں بارہ شلوک پیسہ تو آ رہا ہے پر گھر میں ٹک نہیں رہا جاکٹر میں پولیس میں ایکسیڈنٹ آدیک میں کئی گلت جگہ پر بیسن میں اگر پیسہ جا رہا ہے جویں میں مان سہار مدیرہ پان یا کہیں آیا پیسہ پیسہ آنے میں کمی نہیں آ رہا ہے پر ٹک نہیں رہا رک نہیں رہا کوئی مانگ نہیں آ گیا دے دیا پھر مہا سے اپنے پاس نہیں آ رہا اپنے کہہ رہے ہیں بھئیہ ہمارے پیسہ لوٹا دو نہیں آ رہا تو مہارا شیو مہا پران کی کتھا کہتی ہے ایک آدشی کے دن گنگا کے جل میں ماتر سات بیل پتری ڈال کر جو نندیشور بھگوان ارثات جو شنکر جی کے شیولین کے سامنے نندی ہوتا ہے اس نندی کے چرن پر گنگا کا جل چڑھا کر بیل پتری شیو پر سمرپت کر دیتا ہے اس کے گھر میں روپیا رکنا چالو ہو جاتا ہے پھر وہ گلت جگہ پر نہیں جاتا گلت اس تھان پر وہ دھن جائے گا ہی نہیں ایک آدشی نے بھگوان وشنوں سے کہا ناد ربو بر دے دو مرتیو لوک میں جو منش میرا برت کرے گا چاہے جلچر تھلچر بائیوچر یا سنسارک منش میرا اگر ایک آدشی کا برت کرے گا ربو اس کے یہاں دھن دھان بے بھاؤ سکھ سمپدہ بڑے گی اور اس جیو آتما کو نرک نہیں بھوگنا پڑے گا سیدھے بے کنت کا اس کو واس ملے گا جب جیو آتما کو لے کر چلا جائے گا یم کے دودھ جب بندی بنا کر لے جا رہے ہوں گے جیو آتما کو جس کے پران چھوٹے ہوں گے یم کے دودھ جب بندی بنا کر لے جا رہے ہوں گے تب مجھے وردو کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بے تنی سے پار اتار کر سارے نرکوز نکالتی ہوئی آپ کے دھام ملے کر رہاں بھگوان نے وردیں دیا تتھاس تو ہے ایک آدشی سنو مرتیو لوگ کا منش ان کا تیاک کر کر کیونکہ ان میں ایک آدشی کے دن پاپ پورش رہتا ہے ان کا تیاک کر کر ایک آدشی کے دن جو منش تمہارا برت دھارن کرے گا اس برت کو کرے گا اور اس برت کو دھارن کرے گا اس کی منو کامنا پون ہو کر وہ میرے ہی دھام کو جائے گا یہ تو ہوا ایک آدشی کے جنم کی کتھا گنگا کے جل میں تلسی کے گیارہ پتے ڈالے جاتے ہیں اور اس کو کسی بھی نارین کے مندر میں رام کرشن شیو شنکر نہیں رام کرشن بھگوان وشنو ڈت آدھک جتنے نارین کے مندر ہیں اس مندر میں کسی بھی پاتر میں ایک چھوٹے سے پاتر میں اس کو بھر کر رکھی آتے ہیں مہارت اس سے بھی جاوب سرویس نوکری میں سفلتہ پرابت ہو جاتی ہے پند وہ بھی ایک آدشی ہوئی ہوتا ہے کچھ دیر تک پاتر کو رکھا جاتا ہے پھر وہی پاتر کا جل کسی بھی برکش کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے اس سے بھی نوکری کے لئے فائدہ بھی گنگا کا جل کوئی صدرن نہیں تسمی ایک آدشی اور دو آدشش موسیقا